بخاری کتاب التوحیب مسلم شریف کتاب الایمان ابن ماجد کتاب المقدمہ جب کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا معاذ اللہ غور کر رہے ہو تو ان کے مرشد اور ان کے استاد اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ ان کو اتنا پروٹیکول دے گا کہ وہ حضور خود فرماتے ہیں اشد مجادلہ وہ رب سے بحث کریں گے اللہ یہ کیا ہو گیا لیکن یہ غصے کی نہیں ہوگی لارکی ہوگی یہ ان کا لار ہے ولی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا تیرے کو تو تھڑے لگ رہے ہوں گے اور وہ ہیں جو رب کے سامنے کہیں یا اللہ ان کو کیوں جانم میں لیا اللہ ان کو نہیں کہتا ہے کہ چھپ کر کے بیٹھو میرے بندے میں کچھ بھی کروں اللہ کہتا ہے کیا ہوا کیا ہوا وہ اللہ کو کہیں گے یا اللہ یہ ہوا یہ عام لوگ نہیں ہیں یا اللہ اللہ فرحہاں پھر فرما اخوانونا مرین ہیں ہمارے یسلون امانا ہمارے ساتھ تیری نماز پڑھتے تھے ویسومون امانا روزہ رکھتے تھے ویحجون امانا ہمارے ساتھ تیرے لیے حج کرتے تھے کہ اچھا پھر فرما ادخل تو ہون نار تُو نے ہمارے ان مریدوں کا جہنم میں ڈال دیا لیکن یہ غصے میں نہیں لارڑ میں ہوگا بولو سواہ نگلہ کیونکہ وابی سن میں کچھی بات نہیں کر رہا حدیث میں لفظ ہے اشد مجادلہ مجادلے کا معنی کیا ہوتا ہے مجادلے کا معنی کیا ہوتا ہے یہ لارڑ بھی اللہ کہے گا ہودا کیا کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے یا اللہ اخوانونا حضور فرما فرمایا وہ رب سے مجادلہ کریں گے اپنے مرید کے بارے میں اللہ ان سے کہے گا کیا ہو گیا وہ کہیں گے ہمارا مرید یسلون مانا وہ یہ نہیں کہیں گے نماز پڑھتا تھا وہ کہیں گے ہمارے ساتھ پڑھتا تھا نماز ہے یسلون مانا نماز تو دیوڑا بھی پڑھ رہا ہے فرمای یسلون مانا ہمارے ساتھ پڑھتا یہ ہے نسبت یہ ہے نسبت جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا تھا تم نے خرید کر مجھے انمال کر دیا فرمای یسلون مانا یہ نہیں کہتے یسلون نماز پڑھتا تھا تو اور بھی تو جہنم میں گئے ہیں وہ بھی تو پڑھتے تھے فرما لیکن یہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا تیرا نام لیتا تھا لیکن ہماری محفل میں رہتا تھا اب بولنا سبحانہ اللہ او نیو کراچی والے زندہ دل یہ محفلیں بخشواتی ہیں فرمای یسلون مانا ویسلون مانا ویحجون مانا حج کرتا تھا فرما نہیں ہمارے ساتھ پڑھتا تھا وہ بھی کہتا ہے نسبت کیا ہوتی میں نے کہا دیکھ یہ ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے نماز پڑھتا تھا اللہ کو یاد کرتا تھا یہ نہیں کہتا ہے فرما ہماری محفل میں سمجھ رہے ہو اللہ ان سے یہ نہیں کہے گا چلو چلو میری مرضی ہے میں رب ہوں اللہ ان سے نہیں کہے گا بلکہ اللہ کہتا اچھا وہ تمہاری محفل میں کرتا تھا سب خدا جانتا ہے کہاں یا اللہ اللہ فرمایے گا پھر بیٹھ کے جا کر رہے ہو بھاگو ادھر ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو کہاں ڈالا میرے فرشتوں نے نکالو تو پھر جاؤ فرمایے ادھر بھاگو جاؤ ادھر بھا ادھر بھاگو ادھر بھاگو ادھر بھاگو فرمایے پھر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو جب وہ تیری نسبت سے مجھے یاد کرتا تھا تیری مریدیت میں مجھے یاد کرتا تھا تیرے آستانے پر مجھے بھکارتا تھا تیرے مواجعے پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا تھا بولنا سبحان اللہ تیرے گمبت کو دیکھ کر مجھے بھکارتا تھا بول سبحان اللہ تیرے گھرد کر کے مجھے پکارتا تھا محفل رکھتا تیرے نام کی تھا اور پکار مجھے نہ ہوتا تھا فرمایے ادھر بھو جا اخری جو ہاتھ پکڑ کر نکال من عرف تم جس کو تُو جانتا ہے بات ختم ہو گئی اللہ کہہ گا جاؤ جن جن کو جاننے میں ڈالا گیا ہے جاؤ اخری جو ان کو نکالو باہر نکالو لیکن ہر ایک کو نہیں نکالو من عرف تم جس کو تُو جانتے تھے بولو نا سبحان اللہ وہ کہتے دیکھو وہ جو کو اللہ نے نکال دیا میں نے کہا نکالا لائے نہیں مولانا نکالے گا لائے لیکن آگے کا لفظ نہ پڑھنا جو ہماری دلیل اور ہمارا ذوق اور ہمارا نشاہ ہے من عرف تم اے میرے ولیے نکالوں گا میں مگر اس کو جس کو تم جانتے تھے بولو نا سبحان اللہ یہ ہے نسبت یہ ہے غلامی یہ ہے غلامی کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں